گھر گھر میں لڑائی ہے گھر گھر میں لڑائی ہے ہر گھر کی کہانی ہے جو بہت عالی خاندان ہے خاندانی شرافت والے لوگ ان گھروں میں بھی مسائل بہن بھائیوں میں مسائل کیوں کہ ایک تو ہم نے اناؤں کو بہت پال رکھا ہے یعنی ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ میرے حکم کو کوئی ٹال کیسے سکتا ہے میں نے یہ کہا اور یہ نہیں ہوا یہ کیسے ممکن ہے غالباً شیخ عبدالقادر جیلانی رواللہ مرقضہو کے پاس کوئی انسان بیس سال رہا مرید جانے لگا تو کہنے لگا کہ حضرت کوئی خاص نصیحت فرما دیں فرمایا کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی رسالت کا دعویٰ نہ کرنا وہ کہنے لگا حضرت یہ دعویٰ تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کرتا میں تو بیس سال آپ کی صحبت میں رہا ہوں میں بھلا دعویٰ خدائی اور دعویٰ رسالت کیوں کروں گا تو حضرت نے فرمایا کہ اکثر لوگ یہی دو دعویٰ کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں یا مانتے نہیں ہر آدمی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ بلکل درست ہے یہ تو اللہ کا مقام ہے اللہ رب العزت کا کہا ہوا برحق ہے باقی انسان کا کہا ہوا ہمیشہ برحق نہیں ہو سکتا جب کوئی انسان اپنے کہے ہوئے پر اتنا اسرار کرنے لگ جائے کہ میرے کہے ہوئے کو غلط کیسے کہہ دیا کیسے مان لیا تو اس نے پسے پردہ خدائی کا دعویٰ کر دی اور غلط کام رسول سے نہیں ہو سکتا رسول جو ہے وہ ہر کام ٹھیک کرتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے کیا اور یہ بلکل درست ہے وہ مانے یا نہ مانے پسے پردہ وہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ غلطی شرف انبیاء سے نہیں ہوتی باقی ہر انسان سے ہو سکتی تو ایک تو ہمارے اندر تکبر بہت زیادہ ہے اور یہ وہ مرض ہے وہ بیماری ہے جو سب سے آخر میں نکلتی ہے انسان کے اندر سے ام الامراز کہا جاتا ہے اس کو سب سے آخر میں یہ بیماری انسان کی جان چھوڑتی ہے روحانی بیماریوں میں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم متقبر ہیں کہتے نہیں اللہ کا شکر ہے میرے اندر تو بڑی آجزی ہے میں تو الحمدللہ کبھی تکبر نہیں کیا کبھی بڑی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے بڑی بات سے بچائے اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر تکبر نہیں ہے ہم کتنا ہی کہتے رہے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری نہیں مجھے شوگر کا مسئلہ نہیں ہے بی پی کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ جب ٹیسٹ کروائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ بیماری ہے کے نہیں ہے بعض دفعہ تو بیماری ہونے کے باوجود علامات ظاہر نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ علامات ظاہر ہوتی ہیں لیکن آدمی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اسی طرح روحانی امراض کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں اور ان کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے یا ان کا ادراک نہیں ہوتا وہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے یا بیماری نہیں ہے سب سے آخر میں یہ بیماری جاتی ہے انسان کے اندر سے ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر کوئی بزرگ رہتے تھے اللہ والے وہ ایک طالبی ان کو پڑھایا کرتے تھے تو اس بزرگ نے کہا بھی آج جو ہے نا مسجد کی صفائی کر دینا جو چیز بھی اس میں فالتو نظر آئے اسے مسجد سے نکال کے باہر پھینک دینا وہ طالبی چلا گیا غائب ہو گیا حضرت کو بڑا دخ ہوا کہ اللہ کا بندہ مسجد کی صفائی پہ ناراض ہو کے چلا گیا اتنا بھی کام نہیں کر سکا خیر وہ ایک عرصے کے بعد کہیں مل گیا کوئی لے آیا اسے حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھی تم کیوں چلے گئے تھے ہم نے تم سے چھوٹا سا کام کہا تم وہ بھی نہ کر سکے کہنے لگا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے آپ نے میری تربیت کی میری اصلاح کی جب آپ نے یہ فرمایا کہ مسجد میں جو فالتو چیزوں سے باہر نکال دو تو میں نے بہت غور و فکر کیا تو مسجد میں کوئی چیز فالتو نہیں تھی سوائے میرے تو میں مسجد سوڑ کے چلا گیا یہ ہے آجزی کا عالی درجہ کہ انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھے کہ بیکار چیزوں کی جب فیرست بنائی جائے تو سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھے کہ میں سب سے زیادہ بیکار ہوں جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کوئی کھانا دے دے گا تو اچھی باتیں نہیں دے گا تو آدمی ناراض نہیں ہوگا بہو نے کھانا کیوں نہیں دیا بیٹے نے پوچھا کیوں نہیں ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بہو کو پوچھنا نہیں چاہیے یا بیٹے کو پوچھنا نہیں چاہیے ایک ہے ان کا پوچھنا اور ان کا حق ادا کرنا ایک ہے ہمارا مطالبہ کرنا اور مانگنا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم تو گھر میں پڑی ہوئی ایک بیکار سی چیز ہیں تو ہمارا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہوگا مطالبے اور امیدیں جب وابستہ کی جاتی ہیں تو ان کے ٹوٹنے پر انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے انتقال فرما گئے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحیم اللہ شہید ہو گئے حضرت سے ایک نوجوان نے سوال کیا بلکہ شکایت کی کہ میری بیوی بڑی نافرمان ہے میں بڑا تنگ ہوں تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ نہیں تمہاری بیوی نافرمان نہیں ہے تم خود غلط ہو وہ کہنے لگا جی میں غلط کیسے ہوں آپ نے تو ہمارے حالات بھی نہیں پوچھے اور ایسے ہی ایک طرفہ فیصلہ دے دیا کہ میں غلط ہوں حضرت نے فرمایا جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو تم نے بڑی ساری امیدیں وابستہ کی ہوں گی اپنی بیوی سے کہ اس اس طرح میرے ساتھ برطاؤ کرے گی گھر آیا کروں گا بھاگ کے میرا بیک پکڑے گی کوٹ اتارے گی جوتے پالش کرے گی جب جاؤں گا تو بھاگ کے کوٹ پہنائے گی بھاگ بھاگ کے مجھے میری چیزیں پکڑائے گی آٹھ آٹھ دس دس سوٹ اس طری شدہ ہوا کریں گے ایسے اور ویسے اب کہتے ہیں کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے تمہاری بیوی تمہاری امیدوں پر پوری نہیں اتری ہوگی تو تمہیں وہ نافرمان اور غلط لگتی ہے تو اپنی امیدوں کو گھٹاؤ بیوی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی جہاں کہیں ہمیں لوگ غلط نظر آتے ہیں وہ عام طور پر اس وجہ سے کہ ہم نے ان سے امیدیں امیدیں بہت زیادہ وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں اب ایک ساس کی اپنی بہو سے لا تعداد امیدیں ہوتی ہیں بیٹی سے وہ امیدیں نہیں ہوں گی ساس سے بہت ساری امیدیں وہ یوں کرے گفتگو کرے تو ایسے کرے کھانا پیش کرے تو ایسے کرے چائے دے تو ایسے دے کہیں آئے جائے تو پوچھ کے آئے جائے ایسے 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 جہاں کہیں کچھ غلط ہوا امیدیں پوری نہیں ہوئی وہاں پر دکھ تکلیف بی اینہی یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے کہ اس نے اس کو اپنی ماں نہیں سمجھا وہ اس کو ایک رقیب سمجھتی ہے اپنی آزادی کا سب سے بڑا پتھر سمجھتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ بس وہ کچھ بھی کرے گی تو اسے پتھر ہر جگہ پڑا ہوا نظر آئے گا اگر وہ یہ سمجھ لیتی کہ یہ میری ماں کا روپ ہے میں اپنی حقیقی ماں کی خدمت سے محروم ہوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری دیتی اب اس کی مالش کرنا اس کو چائے پلانا اس کو کھانا بنا کے دینا اس کی من پسند ڈش بنا کے دینا میرے لئے سعادت ہے میرے لئے جنت ہے انسان کو پتا ہوتا ہے اس کو کیا چیز پسند ہے کہے بغیر وہ کام کر دیا وہ خوش ہو جائے گی وہ بڑھاپا ہے چڑ چڑاپن بھی ہوتا ہے بیماریاں بھی ہوتی ہیں آپ اس کے بیٹے کی بیوی ہو آپ نے اس کے بیٹے کا پیار بانٹا ہے جو پیار اس کے بیٹے کا تھا اس کی ماں کے لئے تم اس میں حصہ دار ہو گئی ہو تو بڑھاپا بھی بیماریاں بھی پیار کا بٹوارا بھی تو ان سب کے بدلے میں آپ اسے اپنی خدمات فراہم کر دیں وہ موت کی دہلیس پر ہے عام طور پر جب شادیاں ہوتی ہیں کوئی لڑکی کسی کی بہو بنتی ہے پچاس پچپن چاٹ پینسٹ ستر بہت زیادہ کوئی پینتالیس پچاس سال کی عمر کے اندر جا کے اس طرح کی کوئی واقعات پیش آتے ہیں ورنہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے تو اگر بہو یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے لئے جنت ہے اس کے لئے ایک چائے کپ مجھے جنت میں لے جائے گا اس کے کمرے کی صفائی اس کے بستر کی چادر کو تبدیل کرنا اس کے بالوں میں تیل لگانا بڑھاپے میں بناو سنگھار تو خواتین نہیں کرتی مہندی لگا دی خوش کرنے کے لئے بالوں میں مہندی لگا دی اس کے لئے بازار گئی کوئی دو روپے کی دس روپے کی بیس روپے کی کوئی چیز لے آئی کھانے کے لئے کوئی لے آئی وہ خوش ہو جائی گی تو ایک تو توازو ہونی چاہیے آج جی ان کے ساری اپنے آپ کو بس بڑا نہ سمجھیں امیدوں کو کم کر لیں اور دوسری چیز ہے ایسار ایسار اپنی ضروریات کو دبا کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا اپنی ضروریات کو دبا کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ایسار ہے ہزار روپے ہیں بہو کے پاس اب ایک صورت تو یہ ہے کہ بازار جائے اور اپنے لئے کوئی چیز خرید کے لے آئے ایک صورت یہ ہے کہ بازار جائے اور ان پیسوں میں سے کچھ پیسوں کی یا سارے پیسوں کی کوئی چیز اپنی ساتھ کے لئے لے آئے یہ پیسے تو صرف ہزار روپے ہیں لیکن وہ ہزار روپے میں آپ نے دل جیت لیا کائنات جیت لی آپ نے ایک انسان کو فتح کر لیا صرف ہزار روپے میں پانچ سو روپے میں دو سو روپے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے سے آدمی خوش ہو جاتے ہیں اپنی ضروریات کو دبا کر دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ایسار ہے صحابہ میں سے کسی صحابی کے گھر کسی نے سری بھیجی کہا جی اگلے گھر بھیج دو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوگا اس سے اگلے گھر اس سے سات آٹھ گھروں میں سری چکر لگا کہ پہلے صحابی کے گھر آگئی یہ ایسار ہے اس سے بھی بڑی مثال میدان جنگ کے اندر صحابی شہید ہو رہے ہیں پانی لے کر جاتا ہے کزن اتنے میں آہ کی آواز آتی ہے آگے سے کہتے ہو اس کو پلاؤ اس کے پاس جاتا ہے آگے سے آواز آتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں پھر پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں پھر تیسرے کے پاس تینوں شہید ہو جاتے ہیں لیکن جذبہ کیا ہے کہ دوسرا پانی پی لے میدان جنگ میں موت کی کشمکش میں یہ ایسار ہے اپنی ضرورت کو دبا کر ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ جو اضافی چیز ہے وہ دوسرے کو دینی ہے بس یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز ہم کسی دوسرے کو دے سکیں تو ایسار اور توازو اس سے گھر جنت بن جاتا ہے کوئی ایک کرے گا تو اس کی زندگی جنت بن جائے گی گھر کے سارے فرد کریں گے تو سب کی جنت بن جائے گی اور یاد رکھیں کہ ہر وقت ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا اگر ایک وقت میں ایک انسان چڑ چڑا ہے تو دوسرے وقت میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے آپ اس وقت آپ برداشت کر لیں اگلے وقت میں وہ برداشت کر لیں اس وقت میں آپ قربانی دے لیں اگلے وقت میں وہ اناوں کو پامال کریں اپنوں کے سامنے بھلا اناوں کے پالنے کی کیا ضرورت ہے متکبر ہو جائے انسان اس نے مجھے ایسا کہہ دیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اپنوں کے لئے بھی انسان متکبر بنا رہے بڑی زیادتی کی بات ہے